رمضان کے حوالے سے آپ کا پیغام اور ساتھ ہی ساتھ جو ملک کے اندر اب قانون سازی ہو چکی ہے کابینہ تشکیل پا چکی ہے چیلنجز اپنی جگہ ہیں توقعات کیا ہیں؟ ہونا کیا چاہیے؟ رمضان مبارک تو ہم سب کے لیے باعث سعادت ہے کہ زندگی میں ایک بار پھر ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ نصیب ہوا ہم میں سے جو صحت مند ہیں ان کو روزہ رکھنے کی توفیق ہوئی ہوگی اور ہم ایک بار اس کی اس مہینہ رمضان کی جو نعمتیں ہیں جو برکتیں ہیں وہ سمیٹ پائیں گے تمام ناظرین کو میری طرف سے آپ کی طرف سے ادارہ 92 کی طرف سے مبارک بات خیر مبارک جائے وفاقی کابینہ کی تشکیل کے دو تین پہلو ہیں نمبر ون تو یہ ہے کہ ایک مختصر کابینہ بنائی گئی ہے پچھلی دفعہ جس طرح وہ تیس پہن تیس وزیر تھے پھر مشیر تھے پھر معاملہ نے خصوص سے تو کوئی نوے کے قریب لسٹ بنی تھی تو اس دفعہ ابھی تک تو اس کو محدود رکھا گیا ہے اور اس میں اگرچہ مسلمی کاف ایم کیو ایم اور استقام پاکستان پارٹی بھی شامل ہے لیکن یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پر مسلمی نون کی قابینہ ہے تین وزیر پاہر سے ہیں تو باقی اس کے اپنے ہیں اب ایک تو اس کا یہ پہلو ہے دوسرا پہلو یہ ہے کہ جس طرح نواز شیف صاحب پارٹی کے جو قائد محترم ہیں اور مسلمی نون کا مطلب ہے مسلمی نواز شیف میاں صاحب کو حکومت سے یا وزارت عزمہ سے نکالا گیا جس طرح مکھن سے بال نکالا جاتا ہے اسی طرح جناب عساق ڈار صاحب کو بھی وزارت خزانہ سے نکال باہر کر دیا گیا ہے البتہ میاں صاحب اس بات پہ مطمئن ہو سکتے ہیں کہ چلو وزیر خزانہ سے یہ وزیر خارجہ ان کو بنا دیا گیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ جناب جلیل عباس جلانی صاحب کس حیثیت میں انڈکٹ ہوتے ہیں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے اگر یہ تیہ ہو گیا ہے کہ جناب عساق ڈار ہی وزیر خارجہ ہوں گے اور کوئی اور ان کا معامل یا مشیر حکومت کا نہیں ہوگا تو پھر تو انڈیپینٹ ہوں گے لیکن اگر وہ آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا بھی دائرہ کر رہے ہیں لیکن نواز شریف صاحب کے حقیقی نمائندے تو وزیر اعظم میں نے ارشاد صاحب شباز شریف صاحب نہیں حقیقی نمائندے میاں صاحب کے جو ہیں وہ ڈار صاحب ہیں جب وہ وزیر اعظم وہ خود تھے تو عملاً حکومت کہا یہ جاتا تھا کہ جناب عساق ڈار صاحب چلا رہے ہیں قیس درجنو کمیٹیوں کے وہ سربراہ ہوتے تھے مذاکرات وہی کرتے تھے حلیفوں کے ساتھ اور حریفوں کے ساتھ بہت سارے معاملات جو تھے وزارت خزانے کے علاوہ بھی وہی چلاتے تھے اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ عملاً وزارت عظمہ وہی چاہ رہے ہیں اب وہ صورت ظاہر لیکن جب پچھلی دفعہ سولہ ماہ کی حکومت میں وہ تقریباً تین چار مہینے کے بعد آ گئے تھے تو اس وقت بھی بہت سارے معاملات اسحاق ڈار صاحب دیکھ رہے ہیں میرے خیال اب یہ سہولت ان کو حاصل نہیں ہوگی تو یہ فیصلہ جہاں بھی ہوا ہے اس میں انپوٹ شہبار شیف صاحب کی شامل ہے غالباً وہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ میں اب از خود ذمہ داریاں نبھاؤں گا جواب دے بھی میں ہوں گا پارٹی کو اور قوم کو اور اختیار بھی میرے استعمال ہوگا کسی اور کو میں اجازت نہیں دوں گا یہ تو اس کا دوسرا پہلو ہے تیسرا پہلو یہ ہے کہ جو صاحب وزارت خزانہ کے لیے لائے گئے ہیں اب ان کی صلاحیت کا امتحان ہے وہ ایک بینکر ہیں یہ ہماری خوشکسمتی سمجھئے یا بدکسمتی سمجھئے کہ عرصہ دراز سے پاکستان کو کوئی ماہر معیشت وزیر خزانہ دستیاب نہیں ہوا ایکانومیس جس کو بولتے ہیں جو ایکانومی کی مبادیات کو سمجھتا ہو اور اس کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کر سکتا ہو ہمیں یا بینکر ملتے ہیں شوکترین عزیز جیسے شوکترین جیسے یا پھر ایکاؤنٹڈ ملتے ہیں عساق ڈار صاحب جیسے تو اب عرنگزیب صاحب بھی بینکر ہیں اور ان کا کوئی وارڈ بینک سے بھی سنایا کہ کچھ تعلق رہا ہے لیکن وہ کس حیثیت میں رہا ہے کس پوزیشن پہ وہ رہے ہیں یہ ہمیں تفصیل آئے گی تو پتہ چلے گا تو ویسے انہوں نے سنایا کہ تین کروڑ کی ملازمت ترک کی ہے اور ڈچ ان کے پاس نیشنالٹی تھی وہ بھی اب اتنی بڑی قربانی دے کر وہ آ رہے ہیں تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ وہ کر کے بھی دکھائیں گے صحیح ہے تو یہ تو کابینہ کا معاملہ ہے آپ نے جو کہا کل کا احتجاج دیکھیں کل کا احتجاج اگر عرشان صاحب احتجاج پہ آنے سے پہلے ایک اور پہلو آج خبر یہ بھی آئی ہے کہ پیپلز پارٹی نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات ہیں اس میں حکومت کا تعاون کرنے یا حکومت کے ساتھ مذاکرات میں شامل ہونے سے انکار کیا ہے صلیم مانوی والا صاحب کو کوٹ کر کے یہ بات ہو رہی ہے کیونکہ جتنی بات کل تک ہو رہی تھی وہ یہ ہے کہ مل کر بہرانوں سے نکالیں گے اب پیپلز پارٹی ٹوکن اوف اپریسیشن کے طور پہ اس کو تو ایک ریسپونس دینا چاہیے کہ جب وہ کہا جائے گا تو ہم ساتھ دیں گے حکومت کی بات سے بھلے وہ کابینہ کا حصہ نہیں دیکھیں اب پیپلز پارٹی جو ہے پچھلے تجربے کی بنیاد پر وہ خاصی محتاط ہے وہ سمجھتی ہے کہ فائدہ ہمیں بھرپور اٹھانا چاہیے ہمیں چونکہ حکومت کا قیام ہمارے کندوں کی وجہ سے ہمارے تعاون کے وجہ سے ہو رہا ہے اور اس کی قیمت بھرپور حصول کرنی چاہیے لیکن جو سولہ ماہ کا تجربہ ہے جس طرح ملبہ گراہ ہے اب جو الیکشن کے نتائج آٹھ فروری کو آئے ہیں وہ تو سب کو پتا ہے اس میں کئی اور عمامل بھی تھے لیکن سولہ ماہ کی حکومت بھی تھی تو سب کو علم ہے کہ ہم اقتدار میں کیسے آ رہے ہیں تو عور عمام کی نرازگی کا لیول کیا تھا آٹھ فروری کو تو وہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی اور عزداری صاحب وہ سب سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے مسلمی قنون کے ساتھ اس طرح کھڑے ہوئے کہ جو مسائل اور مشکلات درپیش ہوں گی عمام کو ان کا نشانہ بھی ہم بنے تو بلاول بھٹو کی سیاست اس سے متاثر ہوگی بلاول بھٹو کا چانس کم سے کم ہم ہوتا جائے گا اس دوا بھی ان نے دیکھ لیا کہ پنجاب میں کوئی پذیر آئی نہیں ملی جو سیٹیں آئی ہیں وہ ذاتی قسم کی سیٹیں ہیں گلانی صاحب کی سیٹ ہے یا فرمیدر شخ صاحب کی سیٹ ہے احمد محمود صاحب کے سابزادگان کی سیٹ ہے تو وہ ذاتی سیٹیں سمجھی جاتی ہیں صحیح ہے تو اب کل کا احتجاج جو ہے وہ اگر یہ پکڑ دھکڑ نہ ہوتی یہ لاٹھی جارج نہ ہوتا دیکھیں ہر ہم کب مچور ہوں گے کب ہمیں جمہوری رویے کہ ہم دوسرے کا جو آئینی حق ہے قانونی حق ہے کب تسلیم کریں گے سبق ہمیں دیا جاتا ہے جمہوریت کا مصاق جمہوریت کا مفاہمت کے اور حالت یہ ہے کہ ایک لوگ نکلے ہیں ہم نے تو کم از کم جو ہمیں جتنا محدود انزاز میں دیکھنے کو ملا کہیں توڑ پھوڑ ہوتی نہیں دیکھی ہم نے کہیں کوئی لالیسنس نہیں دیکھی لوگ آ رہے ہیں ابھی نکلے ہیں گاڑیوں سے گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو ایک تصویر میں دیکھ رہا تھا کل پھوٹے دیکھ رہا تھا کہ وہ بچے دو بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ گاڑی کو دنڈے مار رہے ہیں پھر یہ بھی ایک دفعہ ہم نے سانے ہماری ٹاؤن میں دیکھا تھا کہ گلو بٹ ٹائپ لوگ ہیں کل ہم پولیس کو دیکھ رہے ہیں وہ کہاں بھائی لوگوں کو آپ نے گرفتار کرنا ہے گاڑییں کیوں توڑ رہے ہیں یہ پولیس کا کام ہے یا یہ ریاستی اداروں کا کام ہے کہ وہ جناب توڑ پورٹ شروع کر دیں شاہد سب سپریم گورن کا فیصل ہے یہ کون سا قانون ہے یہ کون سا اگر ایک سو چوالیس نافذ ہوتی ہے ایک سو چوالیس میں لوگ اگر نکلے ہیں اول تو کیوں نافذ ہوتی ہے کیا مسئلہ بن گیا ہے اعتوار کا دن ہے کاروبار بند ہے سڑکیں کھلی ہیں کوئی آمد رفت نہیں ہے لوگ نکلتے ہیں اور آپ جتنے لوگ نکلے ہیں اس سے چار گناہ زیادہ پولیس کری کر دیتے ہیں اور آپ توڑ پورٹ شروع کر دیتے ہیں سوائے بدنامی کے سوائے بدنامی کے کل کے دن حکومت کو کیا حاصل ہوا ہے مجھے نہیں سمجھا رہا ہے ارشاد سب